ہلو فرنس کیسے ہو آپ سب کملاج کچھن میں ایک بار پھر سے سواگتہ آپ کا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو فرنس آج میں آپ کے لئے سپیسل سی ریسیپی لے کریں ہوں فرنس پاستہ بنا کھانا کس کو پسند نہیں ہے اور بنانا مطلب جھنجٹ لگتا ہے تو آج کے بعد میں آپ کو پاستہ بنانے میں بلکل بھی جھنجٹ نہیں لگے گا اور بہت ہی آسان سی ریسیپی آج میں آپ کے ساتھ پاستہ کی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کھانے میں بہت زیادہ تیسٹی بنیں گے اور بننے میں بہت زیادہ آسان ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ پاستہ لیا ہے اور ہمیں نے ایک برتن لیا ہے اس کے اندر میں نے دو گلاس کے قریب پانی ڈال دیا ہے پانی کو ہم اچھے سے تھوڑا سا گرم ہونے دیتے ہیں اور یہ دیکھیں پانی ہمارا تھوڑا سا گنگنا ہونے کے بعد میں میں اس کے اندر آدھی چھوٹی چمز کے قریب نمک ڈال دوں گے تھوڑا سا ہم ڈال دیں گے اس کے اندر تیل تیل سے کیا ہوگا جو پاستہ ہیں وہ بلکل آپس میں چپکیں گے نہیں اور اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پاستہ تو یہ دیکھیں میں نے یہ پاستہ لیا ہے مطلب پاستہ بھی کئی ٹائپ کے آتے ہیں میکرونی پاستہ بہت الگ الگ ڈیجائن کے آتے ہیں ویسے ٹیسٹ تو ان کا سیم سا ہی ہوتا ہے ویسے کل ملاکے بٹ شیپ اس کی تھوڑی الگ آتی تو آپ کون سا بھی لے سکتے ہو جو آپ کو پسند ہے میں نے یہ پاستہ لیا ہے اور ہم نے اس کو اچھا سے میک کر دیا ہے تاکہ یہ چپکیں نہیں ویسے بھی ہم نے اوئل ڈال دیا تو یہ نہیں چپکیں گے بلکل بھی بس تھوڑا تھوڑا آپ اس کو ہلاتے رہیے گا تاکہ سب ہی پاستہ ہیں وہ اچھے سے بوئل ہو جائیں اور جب تک ہمارے پاستہ بوئل ہوتے ہیں تب تک ہم اس کے لیے مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کڑائی لیں گے کڑائی کے اندر ڈالیں گے سرسو کا تیل بلکل تھوڑا سا ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی سرسو کا تیل ہی ڈالو جو بھی کوکنگ اوئل آپ یوز میں لیتے ہو وہ ڈال دیجئے اوئل کے اچھے سے گرم ہونے کے بعد میں میں نے اس کے اندر آدھی چھوٹی جمل کے قریب جیرہ ڈالا ہے آپ چاہو تو یہاں پہ جو رائی دانہ ہوتا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہو مجھے جیرے کا فیور اچھا لگتا ہے آپ چاہو تو اس کے اندر تھوڑا سا اچھا کلر لانا چاہتے ہو تو آپ اس کے اندر ڈال دیے گا اجوائن اور یہ دیکھیں میں نے آپے جیرے کے پکنے کے بعد میں اس کے اندر پیاج اور ہری میرچی ڈال دی ہے اور کٹکی ہوئی اور دونوں چیزوں کو اچھے سے فرائی کر لیں گے پاسٹا بہت تیسٹی بنتا ہے بچوں کو تو بہت ہی اچھا لگتا ہے تو ہم گھر میں بہت ہی آسانی سے جھٹ پڑ طریقے سے پاسٹا بنا سکتے ہیں ابھی مطلب سکولے بھی سٹارٹ ہو گئی ہیں تو ہم ان کو جھٹ پڑ سے نازتہ کروا سکتے ہیں یا پھر ساتھ فن میں بھی دے سکتے ہیں بہت تیسٹی بنتا ہے سب سے زیادہ پاسٹا پسند ہوتا ہے بچوں کو ویسے اگر مانے تو میگی پاسٹا بس یہی چیزیں اچھی لگتی ہے بچوں کو چاہے ان کو کب بھی دے دو کھا لیں گے اور میں نے اس کے اندر ٹیماتر بھی ڈال دیا ہے ٹیماتر کو بھی اچھے سے میکس کر دیا ہے تاکہ یہ اچھے سے میش ہو جائے ٹیماتر بھی تھوڑی سی ہم ڈالیں گے دو پنچ کے قریب لال مرچی پاوڈر گیس کا فلیم یہاں پہ کم ہی رکھیں گے کم فلیم پر ہمیں سبی چیزوں کو مسالوں کو پکا لینا تھوڑی سی ڈال دوں گے ہلدی پاوڈر تاکہ پاستہ میں کلر ہے وہ اچھا سا کلر آ جائے اور گیس کا فلیم کم ہی رکھیں گے پانی ڈالنے کا تو یہاں پہ سوال ہی نہیں اٹھتا پانی نہیں ڈالنا بلکل بھی ادھر یہ دیکھیں ہمارے جو پاستہ ہیں وہ بلکل اچھے سے بوئل ہو چکے ہیں مطلب اگر آپ کو چیک کرنا ہے تو آپ یہاں پہ کیا کیجئے پلیٹ پہ ایک پاستہ نکالیے اور اس کو تھوڑا سا چھنڈا ہونے کے بعد میں تھوڑا سا پینٹ کر کے دیکھنے رہا اگر وہ میش ہوتا ہے تو آپ کے پاس وہ بلکل اچھے طریقے سے ہو چکے ہیں بوئل تو میں نے کیا کیا اس ٹینر میں ان کو اچھے سے چھان لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کے اندر جو مویند سا ہوتا ہے نا جو مانڈ بولتے ہیں اس کو وہ نکالنے کے لیے میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے پانی ڈال کے اچھے سے ان کو دھو لیں گے اور یہ دیکھیں فرنڈز ہمارے پاس بتائیں گے وای mini پاسٹہ پانی تکہ دیا ہے پانی یہ توہ نا چاہیے تو پانے پانے کے blogs دیکھیں اس کے اندر ڈال دیں گے پانیوں کا فعل ہے وہ کیا مدد نہیں دیں گے پانی چھے بتائیں گے پانی دیکھیں ہم نے پانی ہٹا کے پانش میں کریں گے پانی کھلے کھلے raises لیکنEr دیکھیں گے پانی کریں گے پانچ کے مٹھے کا ہے ریڈی ہو چکے ہو جاتے ہیں تو آپ ایک بار ہنا جرور ٹرائے کرنا پلیز میرے کہنے پر آپ کے پاسٹا بلکل پرفیکٹ بنیں گے اور ہم نے اس کے ادر کچھ اٹر بٹر بھی نہیں ڈالا ہے بس وہ ہی چیزیں ڈالی ہے جو ہمارے گھر میں سمپلی یوز میں لی جاتی ہیں تو فرنس ہماری جو پاسٹا ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکے کھانے کے لیے اب ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں ایک سکریٹ چیز وہ میں آپ کو بتا دے ہوئی اس کے ڈالنے سے آپ کے پاسٹا میں بہت ہی لگ بگ دس گنا کے قریب اچھا ٹیسٹ آ جائے گا تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے تھوڑا سا امچور پاوڈر اور امچور پاوڈر کو کر دیں گے اچھے سے مکس تو اگر آپ کے پاس نیمبو ہو تو آپ نیمبو ڈال دیجئے ہاں پہ اور اب ہم ڈالیں گے ایک مست سی چیز اس کے اندر ڈالیں گے ٹیمیٹو کیچپ یہ دیکھیں یہ جو ٹیمیٹو کیچپ آتا وہ میں نے ڈال دیا دو چمچ گیاں قریب اور اس کو کر دیں گے اچھے سے مکس بس ہمارے پاسٹا کھانے کے لیے ریڈی ہو چکے ہیں اگر آپ ٹیمیٹو کیچپ نہیں ڈالنا چاہتے ہو تو آپ مت ڈال لیے اس کی پر سکتے ہو بلکل پوری طرح سے اس کے بنابے آپ کے پاسٹا بہت ٹیسٹی بنتے ہیں بٹ بچوں کو کچھ زیادہ ہی پسند ہوتے ہیں ٹیمیٹو کیچپ تو میں نے اس کے لیے ایڈ کر دیا ہے چلیے اس کو لگ بڑتے میں نکال دے ہیں ہماری چٹپٹے مجھے دار پاسٹا کی ریسپی کھانے کے لیے دیار ہو چکی ہے تو آپ بھی چٹپٹ اپنے کیچن میں جائیے اور پاسٹا بنا کے بچوں کو کھلائیے سب کو کھلائیے بہت پسند آئے گی فرنڈس بہت ٹیسٹی بنائیے پاسٹا تو پلیز پلیز آپ ایک بار جب ترائی کرنا تو اوکے فرنڈس امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کمنٹ شیئر کرنا بلکل مت بھولنا اور پلیز ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اوکے فرنڈس ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں ایک بار پھر سے ایک اور نہیں ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائے بائے ٹیک کیئر